موسیقی ہمارے جل کا اسکن کا روک اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور ان سب سے بھی زیادہ فائدہ مند یہ اس لیے ہے کہ جو بھی ہم آج کل کھا پی رہے ہیں وہ سب ملاوٹی یا ایسے کھادے پدارتوں سے پیدا کیا ہوا ہے جو ہمیں نقصان دے گا ہی دے گا چاہے گہوں ہو چاہے دودھ ہو کچھ بھی ہو جو بھی ہم کھا رہے ہیں وہ ایسے کھادیان سے بنا ہوا ہے یا پیدا شدہ ہے کہ ہمارے جسم میں وہ فرٹیلائزر جاتا ہی ہے سبزی کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے ہمارے پیٹ میں اس کا جانتے ہیں اور ایک اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم ایسے عمر کے لوگ ہیں جو ہمیشہ دوائیاں کھانے پر مجبور ہیں اپنے اپنے روگوں کی کچھ لوگ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو جب تک جینا ہے جب تک دوائیاں کھانا ہے تو ان دواؤں کے اور ان کیمیکلز کے نقصانات کو روکنے کے لیے بھی یہ بہت اچھا ایک میٹریل ہے نمک زیتون اگر اصلی ہو تو ایک دو چھٹکی اور روز کھا سکتے ہیں جو لوگ دوائیاں کھاتے ہیں جو لوگ میڈیسن کھانے کے لیے مجبور ہیں انہیں ضرور کھانا چاہیے اور انہیں بھی کھانا چاہیے جو آج کے کھانے کھاتے ہیں یہ بہت نقصان دے ہیں آج کل ہر چیز نہ دودھ اصلی نہ شہد اصلی نہ آٹا اصلی نہ مرچے اصلی نہ گھی اصلی نہ تیل اصلی سب میں کچھ نہ کچھ ایسے کھادے پدار جو ہمیں نقصان دیتے ہیں اگر ایک دو چھٹکی نمک زیتون روز لے لیے جائے تو ان کے نقصانات بھی نہیں ہونے دیتا تو بلکو درش کو دیکھیں زیتون کے نمک کے بارے میں تو حکیم صاحب نے بہت اچھے سے بہت ڈیٹیل میں آپ سبھی کو بتا دیا ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے روک سمبند ہی آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں پروگرام حکیم صاحب بہت پیست رہتے ہیں بہت مشکل سے ان کا وقت ہمیں مل پاتا ہے تو جڑیے ہمارے ساتھ آپ سبھی کے پاس موقع ہے پروگرام میں بات کرنے کا حکیم صاحب سے تو فون اٹھائیے نمبرز پہ کال کیجئے جو آپ کے سامنے آپ کی ٹیوی سکرینز پہ ہیں